اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بلکل سچی گھڑنا پر آدھاریت ہے یعنی اگدم ریل اسٹوری ہے سچی کہانی ہے لیکن یہ کہانی سنانے سے پہلے میں بیٹیوں کے ماباب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اپنے بیٹیوں کو صرف فیس پیک لگانا اور سجنا سبرنا ہی مت سکھائیے انہیں یہ بھی سکھائیے کہ تمہیں خود کچھ کرنا ہے خود کے حق اور عدکار کے لیے لڑنا ہے سیلف رسپیک کیا ہوتی ہے عزت نفس کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے انہیں یہ بھی سکھائیے ماں بہن بیٹی بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ شوہر ساس ساسور کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے وہ بھی سکھائیے رشتوں کی عزت بھی کرنی ہے اور رشتوں کے پردے کے پیچھے بے عزتی اور اتیچار بھی نہیں سہنا ہے اور ہمیشہ اپنے پریوار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور اگر موبائل دے ہی دیا ہے تو موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھائیے پھر وقت بچ جائے تو فیس پیک لگانا اور سجنہ سورنا بھی سکھائیے آج کی سچی کہانی کے کریکٹر کے نام جان بوچھ کر یا مسلحتاً بدل دیے گئے ہیں تو کہانی یہ ہے کہ سانیاں نام کی ایک لڑکی تھی کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی لڑکوں کے میسیجز آتے تھے لیکن وہ شروع شروع میں اگنور کرتی رہی لیکن آخر کب تک کب تک شیطانی سوشل میڈیا سے وہ اپنے آپ کو بچاتی اور کس کس کو اگنور کرتی اس نے ایک دن ایک لڑکے سے ہلکی پھلگی گفتگو شروع کی اس لڑکے کا نام جابر تھا باتشیت کب محبت میں تبدیل ہو گئی سانیاں کو پتا ہی نہیں چلا اب حالت یہ ہو گئی کہ سانیاں کا جابر کے بینا ایک پل رہنا دشوار ہو گیا سانیاں نے ایک دن جابر کو میسیج کیا کہ جابر میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی اور لڑکیوں کی سب سے بڑی غلطی ہی ہوتی ہے کہ جن کے بینا وہ جی نہیں سکتی وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ میں تمہارے بینا جی نہیں سکتی پھر سامنے والا انہیں جی نہیں دیتا سانیاں نے کہا کہ پلیز اپنے گھر والوں سے کہو نہ کہ میرے گھر رشتہ لے کر آ جائے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں جابیر نے کہا ارے جان تم کیوں فگر کرتی ہو چلو کوئی اور بات کرتے ہیں درہا جلدی سے مجھے ایک جابیر نے بات کو پلٹنی کی کوشش کی کہا کہ تمہیں کام کرو جلدی سے اپنی خوبصورت سیلفی بنا کر مجھے بھیجو ایک فوٹو مجھے بھیجو سانیاں نے کہا کہ نہیں میں کل بھیجتی ہوں تو جابیر منانے لگا نہیں میری جان تمہیں دیکھنے کا بہت من کر رہا ہے پلیز ایک سیلفی بھیج دو سانیاں نے کہا کہ اچھا اچھا بابا میں بھیج رہی ہوں پر دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دینا اور سانیاں اسے تصویر بھیج دیتی ہے ایک سیلفی بھیج دیتی ہے جابیر وہ فوٹو دیکھ کر کہتا ہے کہ جان یہ تو بہت سمپل ہے ذرا بولد سیلفی بھیجو ذرا کم کپڑے والی سیلفی بھیجو سانیاں پہلے تو انکار کرتی رہی لیکن آخر کار جابیر کے اسرار پر ایک سیلفی بات رو میں جا کر اس نے بھیج دی کچھ دن کے بعد جابیر کہنے لگا کہ تھوڑی سی پیار بھری باتوں والی ویڈیو ذرا ریکارڈ کر کے بھیجو سانیاں سے کہا اب عورت ذات پیار محبت کی بہت بھوکی ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کر لے تو عورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے سانیاں نے ایک ویڈیو بنائی اور جابیر کو بھیج دی بہرحال کچھ دن کے بعد سانیاں نے پھر شادی کی بات چھیڑی پہلے تو ادھر سے جابیر ٹال مٹول کرنے لگا پھر لڑکی نے یعنی سانیاں نے کہا کہ جابیر تم گھر میں بات تو کر کے دیکھو تو جابیر ادھر سے نوٹنگ کی کرنے لگا رونے لگا کہنے لگا جان میرے گھر میں میری کوئی بات مانتا ہی نہیں اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں سانیاں زارو قطار رونے لگ گئی اور آسو بہاتے ہوئے کہنے لگی جابیر میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی تم کچھ کرو جان پلیز ایسا مت کہو میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن سانیاں زارو قطار روئے جا رہی تھی جابیر کہنے لگا ارے تم روتی کیوں ہو سنو میرے پاس ایک سجیشن ہے میرے پاس ایک حل ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھاگ کے شادی کرتے ہیں سانیاں چوک پڑی کہنے لگی بھاگ کر کیسے ہم کہاں رہیں گے کہاں جائیں گے اور کھائیں گے کیا تو جابیر کہنے لگا تم کتنی پاگل اور کتنی بھولی ہو میری جان تمہارے ماں کے جو زیور پڑے ہیں وہ کب کام آئیں گے سانیاں چوکہ محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہنے لگی ہاں یہ بہترین آئیڈیا ہے میں امی کے سارے زیورات اور میرے پاس کچھ جمع پونجی جو امی کی ہے کچھ پیسے میرے پاس جو انہوں نے مجھے سمالنے کے لیے دیئے ہیں میں کل لے کر آ جاؤں گی جابیر خوش ہو جاتا ہے فون کو بوسا دیتا ہے کس دیتا ہے اور I love you کہتا ہے کہا کہ سانیاں تم میری زندگی ہو بس تم جلدی سے سب جمع کر کے میرے پاس آ جاؤ سانیاں کہتی ہے بس ایک رات کی بات ہے میں کل تمہارے پاس سب کچھ جمع کر کے آ رہی ہوں پھر ہم سکون سے سب سے الگ تھلگ ہو کر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے بہرحال سانیاں نے کالیج کے بیگ میں سارا بھاگنے کا سامان بھر دیا ماں کے زیور ماں نے جو پونجی جو پیسے دیئے تھے سمالنے کے لئے وہ بھی اس میں ڈال دیئے اور جلدی جلدی میں گھر سے نکلنے لگی تو ماں نے ٹوک دیا کہنے لگی بیٹی سانیاں تم ایسے کہاں جا رہی ہو پہلے کچھ کھا تو لو تم نے کچھ کھایا بھی نہیں تم ایسی ہی جا رہی ہو تو سانیاں کہنے لگی نہیں ماں مجھے آج بھوک نہیں ہے میں چلی جاؤں گی میں آ کر کھا لوں گی ماں کہنے لگی نہیں بیٹی تم ایسی اگر بھوکی چلی جاؤں گی تو میرا پورا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا سانیاں کہنے لگی ماں تم بھی نہ میں لیٹ ہو رہی ہوں پلیز مجھے جانے دیجئے تو ماں آسو بہاتے ہوئے کہنے لگی سانیاں بیٹی میں کیسے بتاؤں جب تم بھوکی ہوتی ہو تو میرے حلق سے نوالا نہیں جاتا یہ باتیں ماں کی سن کر سانیاں بے پرواہ ہو کر گھر سے نکل جاتی ہے سانیاں اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل کر چلی گئی لیکن ماں کو کب سکون ہوتا ماں کہنے لگی میری بیٹی بھوکی چلی گئی اس نے کچھ کھایا بھی نہیں میں کالج جا کر اسے کھانا دوں گی یہ سوچ کر ماں نے کھانے کا باکس نکالا اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے کالج میں جا کر ماں کو پتا چلتا ہے کہ سانیاں تو آج کالج آئی ہی نہیں ماں کی ممتہ تڑپ اٹھتی ہے ماں کبھی اس طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف دوڑتی ہے لیکن اس کی بیٹی سانیاں کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ لاللی بیٹی تو اس لڑکے کے بہکاوے میں خود کی اپنے خاندان کی اپنے ماباپ کی عزت کو روندنے نکل پڑی تھی اور ماں ادھر تڑپ رہی تھی اور ادھر وہ لڑکا جابر سانیاں کو لے کر ایک نامعلوم سی جگہ پر ایک نامعلوم سے گاؤں میں ایک جھوپڑی نمہ گھر میں لے گیا جہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ رہتے تھے ایک فیملی جیسے وہاں جا کر اچانک جابر گرگٹ کی طرح پلٹ گیا اپنا رنگ دکھانے لگا وہاں جا کر وہ سانیاں سے کہنے لگا تم کہتی تھی نا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی لوگ اب یہاں رہو یہ میری معذور ماں ہے اور یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بھائی کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ میری بیوی دو دو بیمار کو ایک ساتھ نہیں سمال سکتی لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہاں لے کر آ جاتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی ہم سب کو ضرورت تھی وہ اب ہم کو مل گئی ہے سانیاں نے جب جابر کا یہ روپ دیکھا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی کہنے لگی جابر آپ تو ایسے نہیں تھے جابر شیطانی ہسی ہستا ہے ہا 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 چلو میری جان جلدی سے کام پر لگ جاؤ ادھر سانیاں کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہے کسی کو مو بتانے کے لائق نہیں رہے کیونکہ جب بھی وہ مسجد میں جاتے یا کسی چوک میں جاتے کسی محلے میں جاتے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے اگر ماں کسی محلے میں کسی گھر کے پاس رک جاتی تو لوگ ماں کی تربیت کو دوش دیتے اب سانیاں کی حالت بلکل بندوان مزدور کی طرح ہو گئی کہ بلکل نامعلوم لوگوں کے لیے دن بھر ان کی خدمت کرتی رہتی ان کے لیے کھانا بناتی ان کے لیے چھولے پر دن بھر رہتی ان کے گندے کپڑے دھوتی اور معذور عورت کی خدمت کرتی اور دن رات اپنے آپ کو کوستے رہتی اور خون کے آنسو روتے رہتی ایک دن سانیاں نے جابر کا دامن پکڑ کر کہا ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا روتے ہوئے کہا کہ جابر کم سے کم ایک بار مجھے گھر والوں سے تم ملنے دو ایک بار ماں کو تو لے کر آؤ تو جابر کہنے لگا تم مجھے بے وکف سمجھتی ہو تم مجھے علو بنانا چاہتی ہو جیسے اپنے ماں کو علو بنایا تھا ارے وہ ماں جس نے تم کو نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے ہاتھ پر ڈالتی کہ کہیں گرم ہے یا نہیں چیک کرتی پہلے خود کو تکلیف دیتی اور دودھ کو تھنڈا کر کے تم کو پلاتی اور تم نے ایسی ماں کے لیے مجھے چھوڑ دیا جب تم کسی اجنبی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں میں تو خود ایک ماں کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتا تو تم کل کسی اور کے خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو اب ثانیہ کا روزانہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ جابر کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو رو کر فریاد کرتی اس کے پیر پگڑتی کہ جابر ایک بار ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو میرا کوئی نہیں ہے جابر میں کس کے ساتھ بھاگوں گی تو جابر اسے تانے دیتا اچھا تمہارا کوئی نہیں ہے وہ علی وہ ارمان وہ سہیل اتنے سارے لڑکے تو ہیں جو روزانہ تمہاری پوسٹ پر کمن کرتے تھے اور تم ان کو ریپلائی کرتی تھی وہ کیا تمہارے چاچا کے بیٹے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھاگ جاؤ اس طرح روزانہ جابر ترہ ترہ کے ثانیہ پر ظلم کرتا ثانیہ نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی لیکن آخر ایک دن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئی گئی واپس آ کر اپنے محلے میں کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالہ لگا ہوا ہے محلے کے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اٹھتی ہوئی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکے اور ان دونوں نے سوسائٹ کر لی اپنی جان دے دی ثانیہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ماں پاگل ہی سہی لیکن کہاں ہیں تو جواب ملا کہ تمہاری ماں ہر روز گلی گلی محلے محلے جاتی ہے اور لوگوں سے روٹیاں مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہی کالیج چلی گئی ہے نجانے بھوک اور پیاس سے اس کا کیا حال ہوگا مجھے تھوڑی سے روٹی دے دو میری بچی بھوکی ہوگی اور روزانہ وہ فلانے فٹ پاک پر ہاتھ میں روٹی لیے اپنی بیٹی کا یعنی تمہارا انتظار کرتی ہے سانیہ جیسے تیسے اپنے ماں کو ڈھون لیتی ہے تو اس کی ماں کو اس حالت میں وہ پاتی ہے کہ اپنی چادر میں اس نے روٹی باندھ رکھی ہوتی ہے لیکن افسوس صد افسوس اس کے ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی سانیہ کا روتے روتے برا حال ہو جاتا ہے سانیہ کا حال تو ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے میری بہنوں اور بیٹیوں اگر تمہارے ماں باپ نے یا بھائی نے تمہیں سمارٹ فون لے کر دے ہی دیا ہے اور فیس بوک انسٹاگرام ووٹس اپ کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز برائے مہربانی اللہ کے لیے کوئی غلط قدم مت اٹھانا جس کی وجہ سے تمہارا باپ تمہارا بھائی محلے کی مسجد تک نہ جا سکے گلی محلے میں نہ جا سکے چوک یا چورائے پر نہ جا سکے کیونکہ بیٹی کے ہاتھ میں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کے لڑکوں پر اتنا بھروسہ مت کرنا آج کل ہمارے نوجوانوں کی یاد داش اور میمری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار چار پانچ پانچ لڑکیوں کو سالوں تک مہینوں تک ڈیٹ کرتے ہیں ان کے جذبات ان کی فیلنگ اور ان کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارے خاندان میں بہار شادی نہیں کرتے اور بیٹیوں کے باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو چاند جیسا مت بناو کہ سب انہیں گھور گھور کر دیکھے بیٹیوں کو سورج جیسا بناو کہ جو بھی دیکھے تو نظر جھکا لے مجھے امید ہے کہ آج کی سچی اسٹوری سے اور سچی کہانی سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ